بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحفی حضرات، بہت شکریہ اتنے شورٹ نوٹس پہ آپ یہاں ہیں یہاں پہ صرف ڈاکٹرز نہیں، یہاں پہ صحفی اور جتنے ازاد جو فرنٹ لائن سولجرز کے طور پر کام کر رہے ہیں جہاں پہ ہم عوام کو یہ پیغام دے رہے کہ آپ گھروں میں رہیں لیکن آپ اور ہم روز آنا دن رات ایک کر کے کام کر رہے ہیں آپ کو بھی ڈاکٹرز کی طرح، ہم ڈاکٹرز کی طرف سے سلوٹ پیش کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کورونا وائرس کے وبا جب سے پہلی ہے شروع آئے دن روز آنا ہمیں جو نہ اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے ہمارے ڈیمانڈز یہی چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ ہم نے کیسے اس کو قابو پانا ہے آغاز اس چیز سے کرتے ہیں کہ ہم کل ہمارے ایک اینٹی کے پروفیسر ڈاکٹر جاوید جو خیبر پشتنخواہ میں اور دلاور جو سینئر ڈسپنسر یہاں کوئٹا میں تھے ان کا کورونا وائرس سے انتقال ہو چکا ہے سب سے پہلے ہم ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ تازیت کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اور یہی یہاں سے ہی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو ورکر جو ایلت کیر ورکر اس خدمت میں اپنی جان کی بازی آر جاتے ہیں ان کو شہادہ پیکیج کا اعلان کیا جائے ان کی فیملیز کے جس طرح وارپ میں امرے افواج کو جو مرہاد دی جاتی ہے جو ان کی فیملیز کا خیال لکھا جاتا ہے وہی طریقہ کا اسی طریقہ کار پر چلتے ہوئے جو ڈاکٹرز پیرامیڈک نرسز جن کی شہادت ہوتی ہے صحفی حضرات بھی ان میں شامل ہیں ان کے لیے یہی شہادہ پیکیج کا اعلان کیا جائے یہاں پر بلوچستان میں ہم نے احتجاج کیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس کچھ کٹس آنا شروع ہو چکی تھی پورے پاکستان میں ینگ ڈاکٹرز اور گرینڈ ایلت آلائنز وہ سراپا احتجاج ہیں وہ فرنٹ لائن سولجر کے طور پر کام کر رہے ہیں پنجاب میں پچھلے پندرہ دنوں سے ڈاکٹرز گرینڈ ایلت آلائنز وہ سراپا احتجاج ہیں بوک ارتال کیمپ میں بیٹے ہوئے ہیں ایلت سیکریٹرٹ میں لیکن ایک نائل پنجاب کی ایک نائل حکومت اور نائل منسٹر ایلت بیٹی ہوئی ہے جن کے کانوں میں روح کانوں میں جون تک نہیں رنگتی اور ابھی تک وہاں پہ ڈاکٹرز انفیکٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ ایکوپمنٹس نہیں دی جاری اور جو احتجاج ان کا جاری ہے کل ایک جامعہ پریس کانفرنس ہوگی ہمارے پورے پاکستان کے وائڈیا پاکستان کے تمام چپٹرز سے ڈاکٹرز اس پریس کانفرنس میں شرکت کریں گے اور ان میں اس کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے اور جو جائز مطالبات ہیں اس پر وائڈیا بلوچستان ان کی برپور عمایت کرتی ہے اور اس میں آپ میڈیا نے بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا ابھی اس پریس کانفرنس کا مقصد ہمارا یہاں یہ تھا کہ تین سے چار دن ہو گئے ہیں یہاں پہ کورٹا میں ساٹھ سے ستر کیسز آنا شروع ہو چکے ہیں کورٹا کے اندر ستر اسی کیسز ہمارے ٹیسٹنگ سرویس انتہائی کم ہیں جو پہلے دن تھی تین سو سے چار سو فاطمہ جناہ اسپیٹل میں صرف ٹیسٹنگ سرویس ہے یہ ٹیسٹنگ سرویس انتہائی نہ کافی ہے ڈیرڈ مہینہ گزرنے کے بعد میرے خیال سے ار آسپیٹل میں ٹیسٹنگ سرویس ہو جانی چاہیے تھی لیکن ٹیسٹنگ سرویس کم ہونے کی وجہ سے ہمارے کیسز ابھی تک چپے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی سات آزار ٹیسٹ ہوئے ہیں سات آزار میں سات سو بائیس کیسز پوزیٹیو آ چکے ہیں مطلب ٹین پرسنٹ ہمارے محدود ٹیسٹنگ میں بھی سات سو بائیس کیسز ہمارے پوزیٹیو آ چکے ہیں یہاں اس میں ایلتھ کیر ورکرز میں اکتیس ڈاکٹرز تین نرسز پانچ پیرامیڈکس اس میں شامل ہو چکے ہیں اکتیس ڈاکٹرز اگر ہم پروٹوکول کے مطابق چلنا چاہیں جو انٹرنیشنل پروٹوکول ہے کہ جہاں پہ ڈاکٹرز پوزیٹیو آئے گا نرس یا پیرامیڈکس میں کوئی پوزیٹیو آتا ہے ان کے کنٹرکز کو کورنٹائن کیا جاتا ہے اگر ہم ان پروٹوکول کے مطابق چلے تو آج ہمارے تمام جو ٹرشی کے ہرہ سپٹلے ان کو مکمل طور پر بند ہونا چاہیے ہمیں کورنٹائن ہونا چاہیے لیکن ہمارے پاس دوسرا راستہ نہیں اگر ہم ہمیں ابھی یہ چیز اندازہ ہے کہ آج جو ڈاکٹرز کل اتجاج کر رہا تھا آج وہ کل وہ جیل میں تھا آج وہ گھر میں کورنٹائن ہو چکا ہے یہی چیزیں دیکھ کے ہم اتجاج کرتے ہیں کہ اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں گے تو آنے والے دنوں میں آج ہمارے پاس ہسپٹل میں کمی شروع ہو چکی ہے ڈاکٹرز کی اس حوالے سے وزیر اللہ بلوشتان اور وزیر خازانہ سامنے انہوں نے جو اقدامات کیے تھے ہم ان کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے ایمرجنسی بیسس پہ ڈاکٹرز کی تائیناتی عمل ملانے کیلئے اقدامات کیے ہیں اور ان کو فوراں سے پہلے اپنے کام پہ لائے جائے کیونکہ ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمی اب شروع ہو چکی ہے یہاں پہ ڈاکٹرز انفیکٹ ہو چکے ہیں ان کے الٹرنیٹ ہمارے پاس ڈاکٹرز آویلیبل نہیں ہیں اس کی وجوہات کیا ہے ہمارے پاس کلیر کٹ ہے کہ کورونا وائرس پیک کی طرف جا رہا ہے پیک کی طرف جا رہا ہے یہ ہم جب بول رہے ہیں تو یہاں پہ لوگ ڈاون پہلے دن سے ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ کمپلیٹ لوگ ڈاون کمپلیٹ لوگ ڈاون میں عوام سے ہماری التماس ہیں کہ گروہ سے بالکل نہ نکلیں خدا رہا اپنا خیال رکھیں ہمارے ال سسٹم یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا ابھی ہمارے پاس وینٹ کی کمی ہو چکی ہے ہمارے پاس سہولیات دنیا سے بہترین سے بہترین ممالک کے ال سسٹم وہ بیٹھ چکے ہیں ہمارا ال سسٹم پہلے سے ہی نہ کھا رہا تھا اس میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ ہم مزید یہ بوجھ برداشت کر سکیں لاک ڈاون کے لیے جو لاک ڈاون آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ لاک ڈاون نہ ہونے کے برابر ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر یہ لاک ڈاون اس طریقے سے نہیں ہوتا تو یہاں پہ کم از کم پندرہ سے بیس دنوں کے لیے کرفیو کا اعلان کیا جائیں جب تک کمپلیٹ لاک ڈاون نہیں ہوگا کرفیو نہیں ہوگی لوگ نہیں نکلیں گے یہاں پہ افتار ڈینر وغیرہ یہاں پہ لوگوں کا رات کو باہر نکلنا گیدرنگز یہ ختم نہیں ہوں گی یہ سلسلہ ہمارے ہاں لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے ہیں جب تک ہم اس چیز کو مکمل طور پر حکومت حکومت کو سخت سے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اس کے لیے علماء کرام سے ہم اردر خواست ہیں کہ وہ تمام دنیا میں گروہ میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں ایون مکہ مکرمہ میں وہاں پہ پابندی لگائی دی گئی ہے کم از کم ہم اپنی عبادات اپنے گروہ تک محدود رکھیں تاجر برادری سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ کاروبار بالکل ہمیں احساس ہے کہ اس میں لوگوں کا نقصان ہوگا لیکن انسانی زندگی سے زیادہ مہم چیز اور امپورٹنٹ چیز کوئی نہیں ہوگی یہاں پہ انسانی زندگی کو یہ پورے ہمارے معاشرے کو خطرہ لائک ہو چکا ہے اس میں حکومت کو سخت سے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے کرفیو کا نفاظ کرنا پڑے گا اور علماء کرام تاجر برادری عوام کو اس میں برپور حکومت کا ساتھ دینا ہوگا یہ ہماری درخواست ہے کم از کم ہم جتنا اس کو منیمائز کر سکتے ہیں جتنا کورونا وائلس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں اقدامات کرنے پڑیں گے کیونکہ ابھی ہمارے پاس وینٹی لیٹرز کی انتہائی کمی ہے ہمارے پاس ابھی جو آسپٹل میں پیشنٹ آ رہے ہیں ان کا فلو زیادہ ہے کچھ وینٹی لیٹرز حکومت نے ارنج کیے مزید وینٹی لیٹرز کی ہمارے درخواست سے وہ ارنج کیے جائیں یہاں پر جو وینٹی لیٹرز اویلیبل ہیں ان کے لئے اکسجن پلانٹ یہاں پر نہ فاطمہ جناہ میں اویلیبل ہے نہ سیول آسپٹل میں بغیر اکسجن پلانٹ کے وینٹی لیٹرز کا چلنا وہ ناممکن ہے گزشتہ دنوں بھی آپ نے دیکھا ہمارے پاس وینٹی لیٹرز موجود تھے لیکن اکسجن کی سپلائی اتنی کم تھی سلینڈر سے وہ نہیں چلتا تو یہ وار فوٹنگ بیسس پر ہمیں کچھ اقدامات کرنے ہوں گے جو اکسجن پلانٹ کا ہے اس کا مسئلہ فوراں سے پہلے عل کیا جائے فاطمہ جناہ آسپٹل جو واحد آسپٹل ہے ہمارا وہاں پہ کام اور آئے ٹیسٹنگ سرویس ہو رہی ہے وہاں پہ چوبیس گھنٹے دن رات وہاں کے ڈاکٹرز اور جو ٹیسٹنگ سرویس میں ہمارے پیرامیڈکس اور دوسرے کام کر رہے ہیں وہ تک چکے ہیں لیکن ان کے پاس ٹیسٹ سیمپلز اتنی زیادہ آ رہے ہیں کہ وہ ٹیسٹ پورے اور نہیں رہے ہیں کم از کم ان کی مشکلات دور کی جائیں اور اس کے علاوہ ہر اسپطال میں یہ اب انتظار ہم نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں گے اگلے مہینے یہ ٹیسٹنگ سرویس شروع ہوگی سات تین سو سے چار سو ٹیسٹ انتہائی نہ کافی ہے صبح کے لئے وار فوٹنگ پہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا ہمیں تمام اقدامات اٹھانے چاہیے اب سخت سے سخت فیصلے کرنے کے لئے حکومت کے پاس وقت کم ہے لیکن ہمیں یہ فیصلے کرنے پڑیں گے اور ہم اس میں تمام اپوزشن کو بھی اس پیو بلاتے ہیں کہ کم از کم حکومت کو سپورٹ کرے اور یہ فیصلے کرانے میں حوام کو اور تمام جو اس چیز کی مخالفت کرتی ہے ان کو سمجھایا جائے کہ ایل سسٹم کو ہم نے کیسے روکنا ہے کیسے بچانا ہے اس کے علاوہ بلوشتان کے ایل سسٹم جو ابھی بجٹ آنے والا ہے تمام دنیا یہ احساس کر چکی ہے کہ ایل سسٹم ہمارا ایل سیکٹر پہ ہم نے بہت کم خرش کیا ہے جبکہ امارا ایل سسٹم پہلے دن سے جب ہم میں تجاج کرتے آ رہے تھے یہاں پہ بلوشتان کا ایل سسٹم بلکل ناکست تھا یہاں پہ سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے یہ آنے والے بجٹ میں ہم بلوشتان گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ بلکل دوبارہ سے ریشنلائزیشن کی جائے اور جو میکسیمم بجٹ ہے وہ ایل سسٹم میں ڈالا جائے تاکہ اس سسٹم کو تمام عوام کو کورونا کے علاوہ بھی اگر جو غریب لوگ ہیں وہ جو ایفورڈیبلٹی نہیں رکھتے ہیں ان کو وہ سہولیات معیق کی جائیں یہ بجٹ کی دوبارہ سے ریشنلائزیشن یہ انتہائی ضروری ہے صحافی حضرات آپ لوگ کا بہت شکریہ آپ لوگ یہاں آئیں اس کام میں ہم نے آپ نے ساتھ مل کے آئے روز ہم نے جو عوام کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ کیسے اس ایل سسٹم کو ٹیک کرنا ہے ہماری ٹیسٹنگ سرویسز بڑھانی ہے ہماری لاک ڈاؤن ضروری ہے بجٹ ایل کام نے بڑھانا ہے جو اس میں متاثر ہوتا ہے چاہے وہ صحافی حضرات ہو یا ایل کئر ورکر ہو ان کے لیے شہدہ پیکیج اور جو ایفیکٹیز ہیں ان کی فیملیز کے لیے کم از کم جب تک وہ کورنٹائن رہتے ہیں اس کے ذمہ داری حکومت پر آئید ہوتی ہے کہ وہ حکومت ان کے فیملیز اور ان کا ذمہ داری اپنے سر پر لے بہت شکریہ میکمہ سید کے علاوہ داری حکومت کی طرف سے کہنا ہے کہ آپ لوگ جنگ ڈاکٹرز کے لیے پکیڈر توپر کورنٹائن سینٹرز میں دیر جبوں کے اپنے خدمات اسی وجہ سے انجام دینے سے کہ آپ کو بڑھرا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ چیز میں ایفیکٹیو نہ ہو مہاج آپ رسکانس کر رہے ہیں آپ کیا پیغام دے رہے ہیں ہمارے کورنٹائن سینٹرز میں بھی ہمارے ڈاکٹرز ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں کل بھی ہمارے ڈاکٹرز جو شیخ زائد آسپیٹل میں ڈیوٹی دے رہے تھے وہ پندرہ دن ڈیوٹی کے بعد ان کے لیے جگہ آویلیبل نہیں تھی وہ پندرہ دن سے ڈیوٹی شیخ زائد آسپیٹل میں دے رہے ہیں اور ایک اوٹل میں کمرہ لیا تھا کہ ان کی فیملی ایفیکٹ نہ ہو وہ پندرہ دن انہوں نے اوٹل میں گزار کے وہاں ڈیوٹی دی سولوے دن وہ اپنے گھر گئے اور اپنے ٹیسٹ کروا کے اور ان کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہم ابھی اس چیز سے پیچھے اٹنے والے نہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم ڈیوٹی دیں گے اور ہم ایفیکٹ ہوں گے ہم اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں کم از کم ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سرویسز دے رہے ہیں یہاں پہ تیس اکتیس ڈاکٹرز کا ایفیکٹ ہونا اس کے باوجود آسپٹل میں آپ کو ڈاکٹرز مل رہے ہیں اگر ہم پروٹوکول کے مطابق چلے تو ہم صرف پروٹوکول کا کہہ دیں کہ جو ڈیوٹیو پروٹوکول ہے تو ہم اپنی ڈیوٹی سے انکار کر سکتے ہیں لیکن پھر یہاں پہ پیشنٹس کا کیا ہوگا کورونا کے علاوہ ہمارے پیشنٹس آ رہے ہیں رات کو میں خود رات کو سہری کے ٹیم گر گیا ہوں یہاں پہ سرجی کر کے بغیر ڈیوٹی کے ہمارے ڈاکٹرز اب ڈیوٹی کے علاوہ جتنے بھی سرویسز ہم دے رہے ہیں وہ بغیر ڈیوٹی کی بھی ہم دے رہے ہیں جب صاحب آپ جس طرح اپیل کر رہے ہیں پروٹوکولکستان حکومت سے تو وہ لوگ ڈاون میں مزید سفتی کرے دوسرے جانے عید قریب آ رہی ہے وہ تاجر برادری سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور تاجر چاہتے ہیں کہ دکانیں کولی جائیں تو اگر دکانیں کولتے ہیں تو اگر پیشن لوگ ڈاون میں نرمی کی جاتی ہے تو آپ کا کیا سٹانس ہوگا آپ مزید حکومت کو کس طرح عابند کریں گے کہ وہ لوگ ڈاون پر سفتی کرے احتجاج کی طرف بھی جائیں گی ہمارے پاس احتجاج کا رستہ کیا ہوگا ہم ہی اس عد تک پہنچ گئے جو ہم پہلے دن احتجاج پر نکلے تھے ہمارے ڈاکٹرز ایفیکٹ ہو رہے ہیں سوسائٹی میں سات ہزار میں ساڑھے سات سو کیسز کوئٹا میں آ گئے اس سے زیادہ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ بالکل تاجر برادری جب انسان نہیں جانے رہیں گی تب ہی اس کے بعد ہی ہم کاروبار بھی کر سکتے ہیں ہم اپنی عبادات بھی کر سکتے ہیں ہم اپنے روز مرہ کے کام بھی کر سکتے ہیں لیکن خدا رہا اب اس کو سیریس لیں تمام لوگ اس کو سیریس لیں تاجر برادری سے ہم درخواست کرتے ہیں ہم آج جوڑتے ہیں تمام سوسائٹی کو کہ حکومت سخت فیصلے کریں اور لوگ اس کو سپورٹ کریں کیونکہ ہمارے پاس دوسر راستہ نہیں ہمارے ہیل سسٹم ابھی ہمارے پاس پیشنٹ جو آ رہے ہیں کم از کم ہمارے فاطمہ جنہ آسپٹل میں پرسو رات وہاں ہم گئے ہیں رات کو دو دو بجے تک ہمارے صبح سے ڈاکٹرز آتے ہیں رات کو وہاں پہ موجود ہوئے تھے وہاں کے ایم ایس صاحبان لیکن وہاں پہ بیڈز ہمارے کم ہو گئے ہیں ہمارے پاس جگہ ہے نہیں یہاں پہ پیشنٹ خدا نہ خواستہ اینی تاجر برادری میں کسی ہیں ان میں جب ان کے فیملی کا پیشنٹ آئے گا کالو اس کو بیڈ نہیں ملے گا زمین پہ بیٹے رہیں گے پھر ہم اس کے بعد رونا روئیں کہ ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا ابھی سے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اور اس پہ ہمارے درانت کامل میں کم از کم ہم کلیر کٹ کر رہے ہیں کہ کرفیو سے کم پہ لاک ڈاون پہ یہاں پہ لوگ عمل نہیں کریں گے کرفیو ہونا چاہیے یہاں پہ ملک اگری کرسوں میں بھی یہی مطالبہ سامنے آرہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن دلکستہ میں جو سینئر ڈاکٹرز ہیں پی ایم اے کیا ان کو نہیں کہیں گے کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ پیسلی جاری کرے سینئر ڈاکٹرز اور یہ مطالبہ کرے حکومت سے کہ مکمل لاک ڈاون کی جانب جایا جائے یا کرفیو بھی جانب جائے یا سخت فیصلے کیے جائے اس کے حوالے سے پاکستان میں لیول پہ کراچی میں پی اے میں سندھ نے بھی اعلان کیا تھا پی اے میں پاکستان میں کیا تھا جبکہ یانگ ڈاکٹرز اس وجہ سے ار جگہ پہ چاہے وہ خیبر پشنو خواہ پنجاب سندھ بلوچستان ہیں ہمیں ان مشکلات کا احساس ہے آسپٹل میں جو مشکلات ہمیں سامنے آ رہے ہیں کیونکہ وسائل ہمارے پاس بہت کم ہیں ہم یہاں پہ ابھی جو ہمارے پاس پیشنٹ ہیں وہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں کورنا کے علاوہ پیشنٹ ایفیکٹ ہو رہے ہیں اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ابھی ہمارے گائنی دپارٹمنٹ پہ بہت جتنا بڑھ چکا ہے وہاں پہ پیشنٹ سے ڈاکٹر ڈر رہے ہیں اور وہاں جو سیریس پیشنٹ ہیں وہ خود آسپٹل آنے سے ڈر رہے ہیں اور وہ کورنا پوزٹیو ہو رہے ہیں یہاں پہ ہمارے گائنی کے دکٹرز پوزٹیو ہو گئے ہیں گائنی کے پیشنٹ پوزٹیو آ رہے ہیں تو ہمیں جو نہ ابھی احساس کرنا پڑے گا سخت فسلے کرنے پڑے گے آپ نے ابھی اپنے پرس کانپرنس پہ یہ انتظار کہ اکسیجن کی کمی ہے اکسیجن پلانٹ اکسیجن پلانٹ یہ جا رہا تھا کہ یہ پلانٹ میں وہ اکسیجن مزید فروغ بھی کر سکتا ہے کیا وہ پلانٹ خراب ہے یا بند پڑا ہے یا کیا وجہ ہے جو آپ کو یہاں پہ جو وینٹی لیٹرز جہاں رکھے گئے ہیں وہاں پہ اکسیجن کی سپلائے اس کی نہیں موجود یہاں پہ آئی سیو بنایا گیا ہے جبکہ فاطمہ جنہ آسپٹل میں جہاں پہ ہمارے کورنا کے سیریس پیشنٹ پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ اکسیجن پلانٹ خراب پڑا ہے وہ پہلے دن سے جب بنایا گیا تھا اس اکسیجن پلانٹ نے کام نہیں کیا تھا وہ خراب پڑا ہے وہاں پہ سیلینڈرز سے کام چلائے جا رہے ہیں وہاں پہ اسی وجہ سے پیشنٹ شکایت یہ آ رہی ہے وہ سیلینڈر چینج اور بیس منٹ کے بعد آپ کو سیلینڈر چینج کرنا پڑتا ہے جب سیلینڈر چینج کرتے ہیں وہاں پہ وینٹ آف ہو جاتا ہے تو یہی مسئلہ ہے کہ اس سیلینڈر سے یہ وینٹ نہیں چلے گا اور ہمیں مزید وینٹ کی ضرورت ہے مزید وینٹ کی ضرورت ہے فنکشنل وینٹ صرف پڑے ہوئے ابھی سیول ہسپتال میں اگر وینٹ پڑے ہوئے اگر فنکشنل نہیں ہے وہ ہم پیشنٹ کو نہیں لگا سکتے اکسیجن اور وینٹ یہ انتہائی ضروری ہے اکسیجن پلانٹ ہمارے پاس ضروری ہے داکٹر صاحب سب سے پیل آپ کی بتا جیگا کہ کس وقت پوری برجستان صبح میں کتنے متاثر ہیں اور محکمہ صحت کے دیگر جو کتنے متاثر ہو چکے ہیں اور اس کی علاوہ آپ حکومت سے کس وقت محکمات سے جو موٹے موٹے متعالبات ہیں کیا آپ قیموں کے سامنے وہ فنکشن کو بتائیں گے کہ سب سے پہلا مطالبہ کیا ہے دوسرا مطالبہ ہمارے 30 سے 31 ڈاکٹرز متاثر ہیں تین نرسز ہیں پانچ پیرامیڈکس کے دوست ہیں اس کے علاوہ جب حکومت سے ہمارے مطالبات ہیں پہلا مطالبہ ہمارا کمپلیٹ لاکڈاؤن کا ہے کمپلیٹ لاکڈاؤن کرفیو اس میں نافذ کی جائے دوسرا مطالبہ ہمارے پاس وینٹیلیٹر اور وینٹیلیٹر کو چلانے کے لیے اکسیجن پلانٹ جو خراب پڑے ہیں جن کے لائن نہیں ہے وہ فوراں سے پہلے ٹھیک کی جائیں تیسرا مطالبہ ہمارے پاس جو الکیر پروائیڈرز ہیں جو ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں پہلے ان کے لئے الٹرنیٹ رہنے کی جگہ ابھی ہمارے ڈاکٹرز جو ڈیوٹیز دے رہے ہیں شیخ زیادہ صاحبہ فاطمہ جانبی یہاں پہ ڈاکٹرز اپنے گروں میں نہیں رہ رہے ہیں وہ اوٹلز میں رہ رہے ہیں جب تک ان کی ڈیوٹی ہے پندرہ دن بھی جن وہ اپنے آپ کو وہ فیملی سے دور رکھ رہے ہیں ان کے لئے الٹرنیٹ جگہ جو آئی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ نمز دیا جائیں لیکن اہلٹھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک آگئے کہ دو دن میں ہم دیں گے میرے خاصے مہینہ گزرنے کے بعد بھی ان کی ریائش کا انتظام نہیں کیا گیا اس کے بعد جو جو اہلٹھ کیر ورکرز متاثر ہوتا ہے اس کے لئے کیا ایک حکومت اعلان کرتی ہے یا جو کل ہمارا ایک جو سینئر ڈیسپنسر ہے وہ اس میں شہید ہو چکا ہے کورونا کی وجہ سے اس کے لئے شہدہ پیکش سے رانگ کیا جائے یہ ہمارے مطلبات ہیں سوال اور بھی ہے کہ جہاں ایک جانب کورونا کی صورتحال ہے وہی دوسری جانب بڑی تعداد ہے کیونکہ کورویٹا کے دو بڑے سرکاری ہسپیٹل ہیں بولا میڈکا کمپلیکس اور سیوال اپجرد کتنی افیصد جو باقی مریض ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں ان کا اپریشن متاثر ہو رہے ہیں کیسے متاثر ہو رہے ہیں کتنی افیصد ہے مریض جو بلوستان کی دنگر دیگر مریضیں کورونا سے ہٹ کے جی بالکل جیسا کہ آپ اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ پہلے آپ کے پرائیویٹ ہسپیٹل اور سیوال ہسپیٹل میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی لیکن آج یہاں پہ رش کم پڑا ہے اس میں لوگ بلکل بیمار بھی ہیں لوگ متاثر بھی ہو رہے ہیں لیکن کورونا کی وبا ایسی ہے کہ لوگوں نے اپنے اوپر وہ درد وہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں تو ہمیں امرجنسی سرویسز ہم ابھی بھی دے رہے ہیں اس کے لیے جو معمولی نویت کی محلیت کے لیے ہم ایک بار پھر دوبارہ دور آنا چاہوں جو ٹیلی میڈیسن ہم نے شروع کی تھی ہمارے ستر سیاسی ڈاکٹرز کے نمبر تمام سوشل میڈیا پہ موجود ہیں آپ میڈیا کے توسط سے وہ دوبارہ ان کو بتائیں ابھی بھی ہم روزانہ کم از کم ازار سے پندرہ سو کارز وصول کر رہے ہیں ہم ٹیلی میڈیسن دے رہے ہیں ہم یہاں پہ ایمرجنسی سرویسز آسپٹل میں دے رہے ہیں تو کم از کم ٹیلی میڈیسن سے استفادہ ابھی بھی لوگ آسل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ راستہ آگے کے لیے ہم مزید بھی بڑھا سکتے ہیں رنگ صاحب یہ بتا ہے کہ چینیز گورنمنٹ سے دو مرتبہ ہے یہ میڈیکل کی طرح چیزیں ہوئے ہیں بلوشتان گورنمنٹ کو کتنے وینٹ کیا ہے بلکل وینٹ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہمارے پاس بلوشتان گورنمنٹ میں انہوں نے نہیں دیے بلوشتان گورنمنٹ نے کچھ وینٹ خریدے تھے لیکن ہم یہی مطالبہ کریں کہ ہمارے پاس وینٹ بھی چاہیے وینٹ کو فنکشنلائز بھی کرنا ضروری ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ سیول ہسپٹن میں جو کورنا آئی سیو بنایا ہوا ہے وہاں پہ ہمارے پاس وینٹ موجود ہے اس کا اکسیجن سپلائی موجود نہیں وہ فنکشنل نہیں ہے ہمارے پاس ٹیکنیکل سٹاف موجود نہیں ہے جو وینٹ کو چلانے کے لئے ہو یہ جو اقدامات کی یہاں پہ نرسز اور ڈاکٹرز کو مزید فوراں لانا چاہیے تاکہ وہ جگہ بھی کور کی جا سکے اس کو فنکشنلائز کیا جائے اس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ٹیسٹنگ سرویس جو تھی وہ ہمارا مطالبہ تھا پہلے اس میں ٹیسٹنگ سرویس پہلے ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستر تھے وہ تقریباً ڈبل ہو کے تین سو کے قریب پہنچ چکے ہیں لیکن یہ انتہائی کام ہے ہمارا مطالبہ یہ کم از کم تین سے چار ہزار تک ابھی جانا چاہیے تھا دوسرا ہمارے پاس جو یومن ریسورس کی کمی تھی وہ یومن ریسورس کے حوالے سے حکومت نے اقدامات کیے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ان کو آئر کرنے کے لئے جو پوشٹر انانس کیے ان پر فوراں عمل درامات کرنا چاہیے وہ حکومت نے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ جو آئیسولیٹ ہونا شروع ہو گئے ان کی کمی ان کو خلاف پور کرنے کے لئے ہمیں نئے ڈاکٹرز پانا چاہیے یہ کام بل جو نیا ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہے ایک کرفیو کا ہوگا جو لاکڈاؤن دوسرا ہیلتھ کے بجٹ کو ریشنلائز کرنا انتہائی ضروری ہے